موسیقی 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 کی اس سلسلے میں ادارے کے محتمی مولانا مفتی ابو الخاسم نومانی نے پولیس وہ انتظامیہ اور میڈیا کے سامنے اپنا موقف رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی بابت جو پیشن گوئی فرمائی تھی اس میں وقت کا کوئی تعایع نہیں ہے لیکن ہمارے نزدیک غزوہ ہند ماضی میں ہو چکا ہے ہم مانتے ہیں کہ محمد بن خاسم سترہ سو گیارہ میں ہندوستان آئے اور سات سو تیرہ تک ان کی فتوحات کا سلسلہ سندھ میں جاری رہا اس لیے جو لوگ غزوہ ہند کو بند نیتی کے ساتھ ہندوستان کے مستقبل اور آئندہ پیش آنے والی کسی غزوے سے منصوب کرتے ہیں وہ غلط ہے انہوں نے کہا کہ حدیث کی کتابوں میں غزوہ ہند کا تفسرہ موجود ہے جس کو پراغندہ ذہن اناثر غلط تعبیرات کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو حدف بناتے ہیں مفتی ابو الخاسم نوانے نے کہا کہ درر علم دیوبن کی ویب سائٹ پر غزوہ ہند کی فضیرت پر کوئی بیان اور فتوہ نہیں ڈالا گیا بلکہ دو ہزار نو میں ایک سوال پر حدیث شریف کا مطل نخل کر دیا گیا جس سے اطفال کے ذہنوں میں غلط تعلیم داخل ہونے یا اس کے منفی اثرات مرتب ہونے کا دور دور بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود ان سی پی سی آر کی جانب سے درر علم دیوبن کی خلاف اٹھایا گیا ہے خدم مضموم اور باعث سے افسوس ہے مفتی عبدالخاسم نیمانی نے کہا کہ درر علم دیوبن کی خلاف اس موضوع پر ہونے والی خانونی کاروائی کے مسئلے پر ہم جلد ہی انصاف کے لیے عدالتی کاروائی کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ بات متعدد مرتبہ واضح کی جا چکی ہے کہ فتوہ ایک شرعی رائے ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہندوستان میں کسی کو جبرن پابند نہیں کیا جاتا مزید یہ کہ فتوہ از خود جاری نہیں کیا جاتا بلکہ کسی کے سوال کا جواب ہوتا ہے در علم دیوبن کو فتوہ دینے کا دستوری جواز حاصل ہے یاد رہے کہ در علم دیوبن کی ویب سائٹ سے پرانے فتح اٹھا کر روز نئے نئے معاملات ادارے کی خلاف اٹھائے جا رہے ہیں جبکہ در علم دیوبن وہ ادارہ ہے جو برطانوی سامراج کے زمانے میں ہندوستان کی مجاہدین آزادی کی چھاؤنی کی حیثیت رکھتا تھا جس نے ہمیشہ حبل وطنی کا درز دیا ہے اور ملکی آزادی کے بعد تعمیر و ترخی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ تحفظ اتفال کمیشن اپنے فرائض منصبی اور دائر اختار سے متوجہ اخدامات کے ذریعے در علم دیوبن کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے خابلی ذکر ہے کہ جنوری دوہزار نو میں حافظ فیضان عباس نام کے ایک شخص نے غزوہ ہند کے بابت ایک سوال در علم دیوبن کے دارالعفتہ کو بھیجا تھا جس کی جواب میں دارالعفتہ کے صدر مفتی حبیب الرحمان خیر آبادی نے کوئی تفصیلی جواب دینے کے بجائے ساہ ستہ کی مشہور کتاب سنن نسائی میں امام نسائی کے ذریعے باندھے گئے غزوہ ہند کے باب کی خدیث کو نخل کر دیا تھا جس میں وقت اور زمانہ کا کوئی تعاین نہیں ہے اس پر دارالعفتہ نے اپنے طور پر کوئی تفسرہ یا رائے درج نہیں کی تھی بیرو ریپورت ان خلاب نیوز دیوبند